بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ سب کا تازہ گلف نیوز میں سواگتہ استقبال ویلکم ہے آپ سب سے گجارش کی جاتی ہے ہمارا اسپیشل بلٹن آخر تک دیکھیں جس میں سب سے پہلے حضم معمول نیوز ہوگا اس کے بعد موٹیویشن پھر فائنلی آپ کو اس کے اندر سکھ دکھ میں ایک دوسرے کا کیسا ساتھ دے اس کا ایونیس ہوگا آپ لوگوں سے اسپیشل گجارش کی جاتی ہے ہمارے چینل کو لائک کرے سبسکرائب کرے اور دوسروں سے شیئر کرے اور فائنلی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ کیسا ہم اس کو ایمپرومنٹ کرے آج نو جماعت الاخرہ چودہ سو بینیالی سجری ہے باویز جنوری دوہزار اکیس بروزے جمعہ فرائیڈی دوستو آج کی نیوز میں ایجپ سے شروع کر رہا ہوں ایجپ کی اندر ایک عورت کو اڈمیٹ کہہ جاتا ہے ہسپیٹل میں کیونکہ اس کا پرگرنسی کا نائنٹ مہینہ رہتا ہے اور اس کو جو ایک ہیلتھی بچی پائدہ ہوتی ہے اور جب ہیلتھی بچی جو پائدہ ہوتی ہے اس کی نرس وہ بچی کو لائکے ماں کے پاس دیتی ہے کہ لیو تمہاری بچی ماشاءاللہ وہ اچھی ہے ہیلتھی ہے اب آپ اس کو جو ہے دودھ پیلاو یہ کہہ کہ جو ہے نرس چلے جاتی ہے روم کے باہر اور ادھر ماں جو ہے پتہ نے اس کو کیا ہو جاتا ہے وہ سیرینج میں ایسیڈ بڑھتی ہے اور بچی کو پلا دیتی ہے ادھر بچی کی طیبت خراب ہوتی ہے اور اس کا ہوت وغیرہ جننے لگتا ہے اور پھر جو ہے نرس کو بلا جاتا ہے نرس اپنے سینے ڈاکٹر کو بلاتی ہے اور بچی کی طیبت بگڑتی ہے اور بچی آخرکار دم توڑ دیتی ہے فائنلی بچی کا جو ہے بینا پوس مارٹم بینا کسی ریپورٹ کے اس کو دفن کر دیا جاتا ہے یہ لوگ گھر کو آ جاتے ہیں اسی بیچ بچی کا باپ جو شہر کے باہر رہتا ہے کسی کام کے سلسلے میں باہر گیا ہوتا ہے اس کا بھائی اس کو پوری انفارمیشن دیتا ہے کہ بھائی تمہاری بچی کا انتقال ہو گیا اور اس کو دفن کر دیا گیا باپ جو ہے چھٹی کو ملتوی کر کے گھر آتا ہے اور اس کو یہ چیز یقین نہیں ہوتی تو عدالت کا دروازہ کھٹ کھٹ آتا ہے عدالت اس کے اوپر پوری کاروائی کرتی ہے بچی کو جو ہے خبر سے نکال کے اندر ریپورٹ آتی ہے کہ بھائی بچی کو کچھ زہر یا کچھ ایسی چیز دے دی گئی ہے مکمل تفتیش کے بعد پتا چلتا ہے کہ بچی کو ایسیڈ دیا گیا تھا اور پولیس سی آئی ڈی جو ہے ہسپیٹل جاتی ہے وہاں کا سی سی ٹی وی کھنگالتی ہے تو اس کے اندر پوری انفارمیشن مل جاتی ہے کہ کیسا ماں اپنی بچی کو ایسیڈ پلاتی ہے اور کیسا اور وہ چیزوں کو چھپاتی ہے اور جب یہ سارا کچھ سی سی ٹی وی کے ذریعے سے باہر آتا ہے تو عدالت دواخانے کے ڈاکٹر اور اسٹاف کو بھی پکڑتی ہے اور اس طرح ان سے پوچھتی ہے کہ تم کیوں یہ کیس پولیس میں نہیں دیئے پولیس کو کیوں نے بتایا اور جب سختی سے پولیس والے جب یہ سوالات کرتے ہیں تب جو ہے ہسپیٹل کے نرسہ اور ڈاکٹرہ اپنا مو کھلتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہم بھی دیکھے تھے لیکن ان کے گھر والے یعنی یہ ماں کے گھر والوں نے ہمارے کو ریکوست کیا تھا ہمارے کو پر دباؤ بنا کے رکھا تھا کہ ہرگز ہرگز کسی کو مت بولو تو ہم مجبور ہو گئے تھے عدالت نے جو فیصلہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ ماں کو سدا موت دی ہے اور دو ڈاکٹروں کو اس میں دوشی پایا گیا ہے انہیں ایک سال تک کسی بھی طرح سے پیٹسٹ نہیں کرنے کا ان کو سزا دی گئی ہے اور سختی سے کہا گیا ہے کہ بھئی یہ ایک بہت بڑا کرائم تھا جو جان بوچ کر ظلم کیا گیا ہے بہرحال ایک یہ نیوز مجھے میرے دل کو لگی میں نے سنچا آپ لوگ سامنے رکھوں آپ بھی کمنٹ کر کے بتائیے گا دوستو مدینہ ریجن میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کی سونے کی کان دریا ہوئی ہے وزارت سنت و مادانی وسائل بندر بن ابراہیم القریف نے مدینہ منورہ ریجن میں خدیم ترین سونے کے کان کا دورہ کیا اور وہاں موجود عملے سے ملاقات کی وزیر مادانی وسائل نے کان کی توسی منصبے کا بھی جائزہ لیا مدینہ ریجن کے علاقے محید الوہب میں سونے کے تین ہزار برس خدیم کان سے آج بھی سونا نکالا جاتا ہے ماشاءاللہ سعودی خبر ریسہ ایجنسی ایس پی اے کے مطابق وزیر سنت و مادانی وسائل نے سعودی عرب میں خائم سب سے خدیم اور بڑے سونے کی فیکٹری جو کان سے سونا نکالنے کی امور کی نگران ہیں کا بھی دورہ کیا انہوں نے کان کنی کے مختلف مرائل کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا مہارین کا کائنا ہے کہ خدیم ترین سونے کی کان حضرت سلیمان علیہ السلام تقریباً نو سو خبر عیسیٰ مسیح کے دور کی ہے جس سے مختلف ادوار میں سونا نکالا جاتا تھا تاہم آج بھی مسکرہ کان سے سونا نکالا جاتا ہے سعودی عرب کے سابق فرما نوہ خادم حرمین شریفن شاہ فہد بن عبدالعزیز کے عدد میں مسکرہ کان کی توسیح کی گئی تھی اور سال نائنٹین ایٹی تری سے دوہزار بیس تک پانچ ہزار نائن ایٹی نائن ملین ٹرن خام مادنیات نکالی گئی جن میں ٹو پائنٹ فائی ملین اونس خالص سونا اور نائن پائنٹ ایٹ ملین اونس چاندی بھی شامل تھی سعودی کانکنی کے کمپنی میں اس وقت ٹو سکسٹی ٹو افراد کام کرتے ہیں جن میں 63 فیصد سعودی ملازمین شامل ہے وزارت مادنیات نے کان میں رکھے گئے نودرات بھی دیکھے اور انہیں سونا نکالنے کے مرائل کے بارے میں بھی آگاہ کیا گیا آپ کا کیا خیال ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا مدینہ شریف کی زیارت کی ہوگی آپ بھی ہمیں بتائیے کمنٹ کر کے دوستو ایک نیا نمبر پلٹ آیا ہوا ہے اسپیشل منفرید اور یہ اس کی فیص ہے 800 ریال سعودی محکمہ ٹرافک نے گاڑیوں کے لیے منفرید لوگوں والی نئی نمبر پلٹ مطابق کرا دی اخبار چوبیس کے مطابق محکمہ ٹرافک نے نئی نمبر پلٹ کی تصویر جاری کر دی ہے جس پر عربی اور انگریزی میں نمبر ہے جبکہ حرف اور نمبروں کے درمیان منفرید لوگوں بنا ہوا ہے سعودی کابینہ نے گاڑیوں کی نمبر پلٹ کے نظام میں اس حوالے سے ایک شخ اضافہ کر دیا ہے منفرید لوگوں والی نمبر پلٹ کی فیص 800 ریال ہوگی یہ فریص صرف ایک بار نمبر پلٹ کے اجراء کے وقت وصول کی جائے گی سعودی شہریوں نے منفرید لوگوں والی نمبر پلٹ کے بارے میں نرم گرم تبصرے کیے ہیں کسی نے ٹوٹر پہ سوال کیا کہ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم 800 ریال میں خریدے یا کمپسری نہیں ہیں تو ٹوٹر پہ جواب آیا کہ یہ آپ کے اوپر ڈپنڈ ہے آپ چاہے تو خریدے یا چاہے تو نہ لے لیکن پرا نمبر چلے گا بہرحال یہ تو ہے ایک اسپیشل نمبر پلٹ آپ سکن کے اوپر دیکھ سکتے ہیں اس کی کیا خصوصیات ہے یہ آنے والے وقت میں آپ کو انشاءاللہ اور کیلر ہو جائے گا ویسے آپ کی کیا رہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستہ جمعہ جمعہ کی نسبت سے ہم ہر وقت آپ کو آگاہ کرتے رہتے ہیں کہ اس بار جمعہ کی نماز حرم شریف مکہ کے اندر سعودی شریم پڑھائیں گے سعودی شریم ماشاءاللہ مکہ کے زبردست امام صاحب ہے اور بہت زبردست خطبہ دیتے ہیں ان کا خران شریف سننے سے ماشاءاللہ دل باغ باغ ہوتا ہے دوسری طرف حرم شریف مدینہ منورہ میں جو امام صاحب خطبہ پڑھائیں گے ان کا نام ہے شیخ احمد طالب حمید یہ مدینہ شریف کے امام صاحب ہے یہ بھی ماشاءاللہ بہت بہترین پڑھاتے ہیں اگر آپ مکہ شریف یا مدینہ شریف حرمین شریف میں نماز پڑھنے کے لئے جانا چاہ رہے ہیں تو آپ ایپ کا استعمال ضرور کریں خاص طور سے مدینہ شریف میں تو آپ ویسے بھی جا سکتے ہیں لیکن جمعہ کے دین سالہ نو سے پہلے پہلے آپ کو حرم شریف میں چلے جانا چاہیے ورنہ آپ پرمیشن ہونے کے باغ جد بھی نہیں آ سکتے کیونکہ آپ ڈیلے ہو جائیں گے تو رش ہو جائے گا اس کے لئے کوشش کریں جل سے جل جائے اور وہاں پہ پہلی سب میں نماز پڑھنے کی کوشش کریں پہلی سب کا نماز بہت زیادہ سواب ہے اور خاص طور سے روزہ رسول کو سلام کرنے کے حصے جائے تو میری طرف سے بھی سلام بھیجئے گا اور دوسری بات اس کے لئے ایپ کمپل سری ہے اور ریاض جنت میں نماز کے لئے بھی ایپ بہت کمپل سری ہے یہ بینہ آپ کے آپ نہیں جا سکتے ہیں ریکوست کر رہا ہوں آپ ضرور ڈال لیجئے آپ کو فائدہ ہوگا دوستو بہت سارے لوگ جاب نہیں ہونے کے وجہ سے پریشان ہیں ان کے پاس نوکری نہیں ہے جو نوکری تھی وہ چلے گئی اور جس کے پاس نوکری ہے ان کو عادی تنخواہ مل رہی ہے بہرحال جو بھی ہے پریشانیاں ہیں لیکن ڈی ایکسن کمپنی ایک ملیشیا کی کمپنی ہے جس کے برانچس انڈیا میں پاکستان میں سعودی عرب میں بنگلدش میں ہر جگہ ہے آپ کو ٹوٹ پیس سابون شیمپو ہے اس کی انفارمیشن اچھی طریقے سے معلوم کیجئے اور لوگوں کو بتائیے یہ ملٹی پرپس ہے ٹوٹ پیس خالی زبان کو داتوں کو لگانے کا نہیں ہے یہ زبان داتوں کے کینسر کو بھی ختم کرتا بدبوک کو بھی ختم کرتا چھوٹے بچے جو ناخونوں کو موں میں لے کے ناخونوں تیڑے کر لیتے ہیں اس کو لگائیے دو تین دین کی اندر ان کے ناخون سن ہون جاتے ہیں دھبے مڑ جاتے ہیں لیکن چہرے کو نہیں لگانا ہے ایسے بہت سارے چیزیں ہیں ٹوٹ پیس کے اندر اور میں اس کا یوٹیوب بنایا ہوں ہمارے اسی چینل کے اوپر موجود ہیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ لوگ یہ بزنس کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے کو ضرور کونٹیک کریں تاکہ میں یہ جو کرنے والے لوگاں ہیں ان سے آپ کو کنیک کر سکوں آپ گھر بیٹے ہوئے انشاءاللہ یہ کما سکتے ہیں حلال رسک آپ کو ملے گا انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا چاہے آپ انڈیا میں ہو یا پاکستان میں ہو بڑی اچھی جو ہے اس کے اندر انڈیا پاکستان کے اندر گروت ہے آپ کو اچھا بزنس ہے خاص طرح سے جو لوگ انڈیا پاکستان کے اندر پریشانے نوکری کے لیے وہ یہ کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ابھی میں آپ کو انٹرویو دکھاؤں گا ان لوگوں کا انٹرویو دیکھئے یہ بہت کارامد انٹرویو ہے اس نے بہت زبردست مفید باتیں ہیں ایک تو آپ کو یہ ہیلتھ بھی دیرہ دوسرا آپ کو یہ ویلتھ بھی دیرہ مزید معلومات کے لیے آپ میرے کو ضرور کانٹیک کیجئے گا چاہے پاکستان سے ہو یا انڈیا سے ہو یا سعودی عرب میں رہتے ہو یا آپ کے رشتدار انڈیا پاکستان میں رہتے ہو مجھ سے کانٹیک کیجئے میں اس کا کام کرنے والوں سے جوڑوں گا جس سے آپ کو فائدہ ہوگا چلیے ان لوگوں کا انٹرویو دیکھتے ہیں دیدہ سیناریو that nobody can bypass one fight the fight between you versus you so everyone is supposed to have their fight company is good quarter tick is good 10 million people everything is good gyanoderma king king of the herds everything is good leaders are committed but the fight between you versus you you are your only competitor and you have to fight with yourself what about this yeah yeah but you know i teach the people it's a it's a really simple technique it's a really simple technique we call it is a white sheet technique white sheet technique you know you can take a single white white paper you know the white paper you can take it it's a white white paper sheet so and you can draw the line in the center so you can see two columns two different columns is the right and the left columns and you know before you start the business seriously you can you can write every negative every negative things in your mind in the left column honestly honestly please write everything that is in your mind it cannot be working for me the price the price is expensive blah 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 and 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 the and the right column you can you can write every positive things every nice things but when you are ready it's really important this is a homework for you maybe you can do it tonight so when you are ready you have to check the left column you know the negative things the left column and before you start this business you have to cancel everything not cancel because this is the rules not cancel because this is the method but please cancel because how you thinking so for example let's see the really simple example if in your mind and if you think for example the price is expensive you cannot reach the column ambassador level because these negative things block you so if you think the price is expensive you have to find a solution to your mind how can you cancel it let's see a really simple example okay maybe you think this price is expensive okay how can I solve it you have to see this price maybe is little bit higher or much higher than the normal products the average products but my question is what is the benefit the benefit is much higher than the price different so you cannot say this product is expensive this product is really good price because the benefit that the products can bring is much higher the price different for example when I sell this coffee the people answer me this coffee is expensive I have to say this coffee is different the price is higher but the benefit that you can get is much higher than the price different so if you understand it and if you cancel this negative point in the left column you can be more stronger you know please check the pharmacy many people go to the pharmacy and buy the drugs and they never ask the price because they know the benefit but if you try this coffee and your stomach problem is finished the price is not a question in the future so so it's really important you have to cancel everything everything in the left column if you cannot no problem you can ask your sponsor and your sponsor can help you your diamond can help you how can solve the negative scene please do it honestly please check my YouTube channel you can find many videos about it because this is one of the main point to the one to the one to have a whole one and have keep the 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 end the end موسیقی